ترمزی کتاب الایمان فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثم يقول اتنكر من هذا الشيء؟ اظلمك كتبت الحافظون؟ يقول لا يا رب فيقول افلك عذر؟ فيقول لا يا رب فيقول بلا ان لك عندنا حسنة وانه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فيقول احزر وزنك فيقول ما هذه البطاقة؟ ما هذه سجلات؟ فيقول فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ فَتُوزَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ فَتَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبَطَاقَةَ فَلَا يَسْقُلُ مَا عِسْمِ اللَّهِ الشَّيْخِ رواح الترمزی فِي کتاب الیمان حضرت امام ترمزی اس حدیث کو کتاب الیمان ملائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے امتیوں میں سے ایک شخص کو کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے نجات دے گا پہلے کیا کرے گا فَإِن شُرُعُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلَّن نِنَّانوے دفتر اس کے سامنے رکھ دے گا پھیلا دے گا اور ہر ایک دفتر اتنا لمبہ ہوگا جہاں تک کہ اس آدمی کی نگاہ جائے گی اس میں اس کے آمال لکھے ہوئے ہوں گے پورا آمال نامہ اس کا سیاہ کاریوں سے بھرا ہوا ہوگا ثمہ یقول فیر اللہ پوچھے گا اَتُنْكِرُ مِنْ حَرَدَ شَيْعَ ان میں سے کسی بھی چیز کا تو انکار کرتا ہے اَزْوَلَمَكَ كَتَبَتَ الْحَافِظُونَ میں نے جن فرشتوں کو تیرے آمال لکھنے پر مقرر کیا تھا کیا انہوں نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے غالب نے تو کہا ہے کہ اے فرشتوں میری محشر میں حمایت کرنا زندگی بھر تمہیں کاندھوں پر بیٹھا رکھا ہے قیامت کے دن کوئی فرشتہ کسی کے حمایت نہیں کرے گا یہ ایک شاعرانہ تخیل ہے شاعرانہ تصہور ہے غالب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لکھنے والوں نے اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا ہو کوئی گواہ دوڑی تھا اللہ وہی پوچھے گا میں نے تیرے نام اعمال جو تیرے سامنے رکھ دیئے ہیں اس کے اندر جو جو تیرے اعمال لکھے ہوئے ہیں کیا لکھنے والوں نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے وہ یہ کہے گا نہیں ہے میرے رب جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے پھر اللہ پوچھے گا کیا کوئی عذر معذرت بھی ہے فیقو اللہ یا رب نہیں ہے میرے رب مجھے کوئی معذرت نہیں کرنی ہے جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اللہ فرمائے گا تیرے پاس کچھ ہے اس کے علاوہ کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معلوم نہیں اللہ فرمائے گا آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اندلکعندنا حسنا ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بتاقہ نکالے گا کارڈ نکالے گا اس کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہوا اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول پھر اللہ فرمائے گا کہ یہ کارڈ لے جا میزان عمل کے اوپر رکھ تو بندہ اس کارڈ کو دیکھ کر کے کہے گا کہ اے اللہ یہ ننہ نوے دفتر ایک طرف ہیں یہ کارڈ ان ننہ نوے دفتروں کے مقابل میں کیا حقیقت رکھتا ہے اللہ فرمائے گا وزن تو کر چل وزن کر احضر وزنک وزن تو کر تمام کی تمام فائلیں اور دفاتر ایک پلڈے میں رکھ دیا جائیں گے اور دوسرے پلڈے کے اندر وہ کارڈ رکھ دیا جائے گا جس پر اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول لکھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتاشت السجلات و سقلت البطاقہ کہ جس پلڈے کے اندر وہ بطاقہ وہ کارڈ رکھا ہوا ہوگا وہ تو جھک جائے گا اور جن پلڈے کے جس پلڈے کے اندر وہ دفاتر رکھے ہوئے ہوں گے وہ پڑھ لہ حرکہ ہو جائے گا اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا فلا یسقلو ما اسم اللہ الشیعون اللہ تبارک و تعالی کے نام کے اوپر کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی آدمی کے گناہ ایک طرف لیکن اللہ تبارک و تعالی کا نام ایک طرف اللہ کے نام پر یہ چیزیں بھاری نہیں ہو سکتی اللہ کا نام ہی بھاری رہے یہ حدیث لا الہ الا اللہ اور کلمہ توحید کی فضیلت کو بیان کرتی ہے اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہے